ایک نام جس نے ممبئی انڈرورڈ کی صورت بدل دی اور گلیمر انڈسٹری کو انڈرورڈ کے ساتھ لاکر کھڑا کر دیا ہاجی مستان ممبئی کا پہلا انڈرورڈ ڈان تھا ہاجی مستان کا جن تمیلناڈو کے پنائی کلم میں ایک مارچ انیس سو چھبیس کو ہوا تھا مستان کے پیدا حیدر مرزا ایک غریب قصان تھے کئی بار گھر میں کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہیدر مرزا نے انیس سو چوتیس میں ممبئی آنے کا فیصلہ کیا ممبئی آکے انہوں نے کئی جگہ کام کیا لیکن انہیں کہیں کامیابی نہیں ملی اس کے بعد انہوں نے کرافرڈ مارکٹ میں سائیکل ریپیرنگ کی دکان کھولی لیکن یہ دکان بھی مستان پریوار کے لیے کوئی فائدے کا سوادہ ثابت نہیں ہوئی دکان پر خالی بیٹھا آٹھ سال کا مستان سڑک سے آنے جانے والی شاندار گاڑیاں اور علی شانی مارتوں کو دیکھتا رہتا تھا اور اس طرح دیرے دیرے سمیں بیٹھ گیا اب انہیں ممبئی آئے ہوئے دس سال بیچ چکے تھے لیکن پھر ایک دن مستان کی ملاقات ممبئی میں غالب شیخ نام کے ایک آدمی سے ہوئی اسے ایک تیز ترار لڑکے کی ضرورت تھی اس نے مستان کو بتایا کہ وہ اگر ڈاک پر کھولی بن جائے تو وہ اپنے کپڑوں اور تھیلوں میں کچھ خاص سمان چفا کر آسانی سے باہر لا سکتا ہے جس کے بدلے اسے پیسہ ملے گا اس طرح مستان نے 1944 میں ڈاک پر کھولی کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور یہی تھا مستان کا جرم کی دنیا میں پہلا قدم لیکن اصلی کامیابی مستان کے ہاتھ 1956 میں لگی جب دمن اور گجرات کا تذکر سکھڑ نرائن بھکیا اس کے کانٹیکٹ میں آیا دونوں کے بیچ دوستی ہو گئی دونوں ساتھ مل کر کام کرنے لگے اس وقت سونے کے بسکٹ فلپس کے ٹرانزسٹر اور برانڈڈ گھڑیاں کی بہت مانگ تھی مگر ٹیکس کی وجہ سے بھارت میں اس طرح کا سمان لانا بہت مہنگا پڑتا تھا لہٰذا دونوں نے مل کر دوبائی اس سمان کی تذکری شروع کر دی اب یہ معمولی سا قلی مستان مافیا مستان بھائی بن چکا تھا اور انیس سو ستر آتے تک مستان ممبئی انڈرورڈ کا بیتاج بادشاہ بن چکا تھا مستان بھائی یعنی حاجی مستان حاجی مستان مرزا کو بولی وڈ سے بے حد لگاؤ تھا اور وہ بولی وڈ ابھی نیتری مدوبالا کا دیوانہ تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر حالات کے چلتے ایسا نہیں ہو سکا پھر مدوبالا جیسی دکھنے والی فلم ابھی نیتری سونا مستان کو بھا گئی اور اسی کے ساتھ مستان نے شادی کی مستان نے سونا کے لیے کئی فلموں میں پیسہ بھی لگایا لیکن ان کی فلمیں نہیں چل سکیں مستان کے بڑھتے پربھاو سے اندرہ گاندی بھی پریشان رہ گئی تھی بھارت میں امرجنسی لگنے کے بعد مستان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب حاجی مستان کو جیل جانا پڑا جیل میں مستان کی ملاقات جے پی سے ہوئی اور یہاں سے مستان کی زندگی نے ایک اور مول لیا جب اٹھارہ مہینے جیل میں رہنے کے بعد حاجی مستان باہر آیا تو اس کے ارادے بدل چکے تھے اس نے جرم کی دنیا کو الویدہ کہنے کا من بنا لیا تھا اور پھر انیس سو اسی میں حاجی مستان نے جرم کی دنیا کو الویدہ کہہ کر راج نیتی کا رکھ کر لیا انیس سو چوراسی میں مہاراشت کے دلیت نیتا جوگندر کاولے کے ساتھ مل کر خود کی پارٹی دلیت مسلم سرکشا مہا سنگ بنائی آگے چل کر انیس سو نوے میں اس کا نام بدل کر بھارتیہ علپسنگ کیاک مہا سنگ کر دیا گیا تھا لیکن ان کی پارٹی کو چناؤں میں سفلتان نہیں ملی حاجی مستان ممبئی انڈر ورڈ کا سب سے طاقتور ڈان تھا لیکن اس ڈان نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی جان تک نہیں لی اس کے نام کی توتی صرف ممبئی ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشت میں بولتی تھی اس نے اپنا آخری وقت اپنے پریوار کے ساتھ بٹایا جس میں پتنی اور اس کا گود لیا بیٹا شامل تھا اور انیس سو چرانوے میں ہٹ اٹیک سے حاجی مستان کی موت ہو گئی اور انہوں نے اس طرح اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا